موسیقی دفعہ ہم بتا چکے ہیں آج بیسیکلی بتانے کے مقصد یہ کہ اس وقت کرنٹ سیچویشن کیا ہے ڈیولمنٹ کی سٹیٹس کیا ہے ریٹس کیا چل رہے ہیں اور یہاں پہ کنسکشن کی کیا سیچویشن چل رہی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یہاں پہ ڈیولمنٹ کے حوالے سے جو سب سے میجر اور مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک مدہ ہے الحمدللہ پچھلے کچھ ٹائم سے بہریہ نے یہاں پہ ہنڈڈ پرسنٹ ڈیولمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈڈ پرسنٹ گولف کا ایریا ریڈی فور پزیشن ہے یہاں پہ آپ کسی بھی ایریا میں اگر آپ کا پلانٹ ہے تو آپ اس کی پزیشن اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو جو نارمل ٹائم بیریہ کے طرف سے ملتا ہے اس ٹائم فریم میں آپ کو اس کا پزیشن ہینڈ آور ہو جائے گا اس کو آگے آپ کنسکشن کر سکتے ہیں اس کے آگے جو بھی آپ کی ریکوارمنٹس ہیں مطلب سیل کر سکتے ہیں یا آپ گھر بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں لہٰذا گولف سٹی ہنڈڈ پرسنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے اور اس کا نائنٹی پرسنٹ ایریا ایسا ہے جس کو بہریہ نے لش گرین کر دیا ہے جہاں پہ گولف کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکس یہاں پہ آؤٹسٹینڈنگ بن چکی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ایمنمنٹس ہیں وہاں پہ بہریہ نے کرنی تھی وہ کر دی ہیں مطلب وہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل سٹیڈر کا 34 ہولز کا گولف کورس ملے گا قدرتی لیکس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل لیکس بہریہ نے بنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ گرینری خوبصورت ٹریکس اور بہت ساری دوسری چیزیں بہریہ نے وہاں پہ پروائیڈ کر دی ہیں مسجد وہاں پہ الحمدللہ پشلے ایک سال سے آپریشنل ہے جہاں پہ نمازی نماز ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ فائیو سٹار ہوتیل کا کام بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے گولف کلب اس کا تقریبا پچھلے دو تین سال سے ریڈی ہے مطلب جیسے ہی یہاں پہ گولف سٹارڈ ہوگا تو وہ مطلب عام پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور سننے بھی یہی آ رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے ہوئی یہ ہے کہ گولف کے ریزیڈنس کے لیے گولف کی اینٹری گولف کارڈ جو ہے وہ فری ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیج ہے اپرچورٹی اس کے ساتھ ساتھ گولف کورس میں موجود سکول پچھلے ایک سال سے آپریشنل ہے وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ہر طرح کی ایکٹیوٹیز سٹارڈ ہو چکی ہیں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف ان لوگوں کے لیے اویرنس ہے آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں جو بہریہ ٹاؤن کو وزٹ کر چکے ہیں لیکن بہت سارے ہمارے دوست بھائی جو اوورسیس پاکستانی ہیں جن کے پلوٹس پروپرٹیز یہاں پہ ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ کرنٹ سیچویشن کیا ہے وہاں پہ کیا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال ہے تو ان کو اویر کرنا ان کو بتانا کہ اس وقت وہاں پہ کیا کیا فیسلیٹیز بہریہ نے پروائیڈ کر دیا اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے وہاں پہ کنسکشن کے حوالے سے وہاں پہ جو لوگ گھر بنانے کی طرف روجان ہے تو آپ کو ایک میں کلو دے دیتا ہوں آپ کو ایک میں کہہ سکتے ہیں کہ ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آنے والا ٹائم مطلب آنے والا ایک سال سے لے کے چھے مہینے کا ٹائم گولف کے لیے بہت ہی مفید ہوگا گولف میں انویشمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ فروٹفل ہوگا کیونکہ یہاں پہ ریڈز بڑی تیزی کے ساتھ شوٹ کریں گے کیونکہ اوورال اگر ہم بہریہ کو کمپیرٹیو لی ایک سائٹ پہ رکھ کے اور دوسری سائٹ پہ گولف کو رکھ کے کمپیر کرتے ہیں تو یہاں پہ پرائیسز ابھی بھی پلوٹس کی بہت ریزنیبل ہے اور جو گولف کی کلاس ہے ایک الگ سے سٹینڈر ہے ایک گیٹڈ سوسائٹی کے اندر گیٹڈ کمیونٹی ہے مطلب یہاں پہ آپ کو وہ فیسرٹیز پروائیڈ کی جائیں گی جو دوسرے ایریاز میں نہیں ہوگی یہاں پہ ٹریکس یہاں پہ انفرسٹریکچرز یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں یہاں پہ گینڈری یہاں پہ ایک پرپر طریقے سے گولف کورس کا ویو جو بنانا ہے وہ آپ کو کسی بھی دوسرے ایریے میں نہیں ملے گا مطلب آپ ایک ویو پہ کھڑے ہوگے ایک ہائٹ پہ کھڑے ہوگے اگر آپ پورے گولف کو ویو کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی ناظرن ایریاز کے طرف آ رہے ہیں یہ کراچی کا کوئی حصہ لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس ایریہ میں بحریہ تون کراچی بنا ہے وہ ایریہ سارا جو ہے وہ ہلی ایریہ ہے پہاڑوں پہ اوپر گھرا ہوا ہے اور یہ خوشک پہاڑ ہے جہاں پہ زمینی پانی نہیں ہے اور یہاں پہ گرینری کو مینٹین کرنا بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکہ ہے جو بحریہ ٹاؤن نے سر کی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک بڑا پوزیٹیو فیکٹر ہے اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آنے والے وقت میں آنے والے چھ مہینے میں یا ایک سال میں یہاں پہ ریٹس بڑی تیزی کے ساتھ شوٹ کریں گے جو کہ کمپیلٹیب لی یہاں پہ ریٹس بھی ریزنیبل ہیں لوکلٹی بھی بہت کلاس کی ہے چیزیں بھی آن گراؤنڈ ہو چکی ہیں بحریہ نے پزیشن دینا بھی شروع کر دیا اور لوگوں نے سب سے مہین بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ ایڈوانٹیج جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ کم پرائس کے اوپر پلوٹ پرچیز کر کے یہاں پہ کنسکشن سٹارٹ کر دی جو کمپیلٹیب لی دوسرے پیشنوں میں پرچیز کرتے تو وہاں پہ آپ کو کمپیلٹیب لی بھانگیں بڑھتے لوگوں نے جن لوگوں نے گھر بنانا تھا یا جن لوگوں نے اپنا لانگ ٹرم لے کے چلنا ہونے لے کے یہاں پہ پلوٹ چھوڑے ہوئے ہیں ابھی بھی پرچیزنگ کر رہے ہیں اس وقت اگر ہم آورال بات کریں یہاں پہ پرائس کے حوالے سے تو ابھی بھی یہاں پہ تقریباً سیونٹی فائیو سے لے کے آپ کو ڈیڑھ کروڑ تک کی رینج میں پانسو گز کا پلوٹ ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ پرائس کی تو جو ایک ہزار گز کے پلوٹ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوا دو کروڑ سے لے کے ساڑھے تین کروڑ تک کی رینج میں پلوٹ مل جاتا ہے جو دو ہزار گز کا ہے وہ آپ کو یہاں پہ اپروکسیمٹی ساڑھے چار کروڑ سے لے کے ساڑھے چھے کروڑ تک کی رینج میں پلوٹ ملتا ہے جیسی لوگیشن ہوگی بیسی اس کی پرائس ہوگی تو یہ کمپیلٹیبلی آپ اگر بات کریں تو ایک فل پیکج ہے اور ہماری جو سجیشن ہے ریکمینڈیشن ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آنے والے وقت کے لحاظ کے نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو آنے والا ٹائم گولف کا ٹائم ہے یہاں پہ اگر آپ پرچیزنگ کریں گے تو یہ بیس ٹائم ہے ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں اور چھے مہینے سے لے کے دو سال تک کی انویسمنٹ کا آپ کا پلان ہے تو گولف ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی کلاس کی اپرچنیٹی اگر آپ کمپیلٹیبلی دیکھتے ہیں تو اس رینج میں آپ کو پانچ سو گز کا پلوٹ گولف کے سراؤنڈنگ نہیں ملے گا مطلب ڈیڑھ کروڑ سوہ کروڑ سے نیچے کا یہاں پہ پلوٹ ملتا ہی ہے جو گولف کے سراؤنڈنگ ہو تو اس چیزوں کو ساروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں مد نظر رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ ایک اچھا فلوٹ اویل کر سکتے ہیں یہاں پہ باقی گولف کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ اویل کر سکتے ہیں ریزیڈنشل پوائنٹ ایو سے میری پرسنل ریکمینڈیشن یہ ہے کہ گولف سے اچھی پورے بہری اٹھون کراچی میں کوئی لوگیشن نہیں ہے اوورال بہری اٹھون ایک اپنی مثال آپ ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک گیٹڈ سوسائٹی کے اندر ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے تو یہاں پہ آپ مزید پروٹوپولز کو اویل کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں باقی مزید انفرمیشن ہیلپ یا کسی قسم کی بھی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبرز پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹی وزر کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہتر سے بہترین طریقے سے گائٹ کریں Thank you so much